سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیہ ویلاگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصطفیہ خان تو آج کا ویلاگ ہم نے ادھر اپنی زمین پہ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے ہم نے اپنے گنے میں اس میں ایک خاد اور دوائی وغیرہ فلاڈ کی ہوئی ہے ڈرام کے ذریعے وہ ہم آپ کو آج مکمل طریقہ اس کا بتائیں گے کہ کس طرح فلاڈ کرتے ہیں یعنی کہ خاد وغیرہ اور دوائی سلفر وغیرہ کون کون سی چیزیں اس میں مکس ہیں مکمل اس کا ڈیٹا ہم آپ کو بتائیں گے اور ڈرام میں ڈال کے کس طرح سے اس کو فلاڈ کرتے ہیں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال کی پسل ہے رائز کراپ آئے یہ بھی بہت اچھے آئے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گناہ ہے ہمارا تو چلتے ہیں ہمارے ڈرام کی طرف درمی بھی بہت زیادہ ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے ڈرام اس میں دوائی اور پانی وغیرہ اور جو جو چیزیں ڈالی ہوئے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کو کس کس طرح ڈالیا ہے پہلے کونسی چیز ڈالیا ہے تو دوستو سب سے پہلے اس کو پانی کا آدھا کر لینا ہے آدھا کیا ہے پانی کا اتنا اتنا کر کے پھر اس میں ایک گٹو ڈوریا ڈال دیا ہے ڈوریا خاد اور اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے یہ ڈنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے ہلا کر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تاکہ ڈوریا بچ نہ جائے اسے مکس کر کے اس کے بعد ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلورو فاس اس کی ایک بوتل ڈال دیا ہے یہ تقریباً ایک قلعہ ہے یعنی کہ آٹھ کنال ہیں جس میں یہ جا رہا ہے آٹھ کنال کا یہ ایک مال بن رہا ہے آگے جتنی آٹھ ہاتھ ہوں گے اس کا اس طریقے سے مال ہی بنے گا ایک گٹو ڈوریا ایک یہ کلورو پیرفاس بوتل اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گنے میں جو کیڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے اوپر تقریباً تین فٹ تک چار فٹ تک اس میں جو سنڈی وغیرہ ہوتی ہے اسے کچھ بھی کوئی بھی دوائی اس وقت نہیں مار سکتی یہ صرف کلورو فاس یہ مار سکتی ہے کیونکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے زہر کا وہ جاڑ سے جاتا ہے اور اوپر تین چار فٹ تک جاتا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے یہ فلڈ کی ہو اس کے فورا ہفتے بعد تین دن بعد چار دن بعد آپ اس جگہ جا کے دیکھیں جہاں وہ کیڑا لگا ہوا تھا وہ ادھر ہی مار گیا ہوگا اس کا یہ ریزالٹ ہوتا ہے کلورو کلورو پیری فاس تو اس کے بعد ہم نے ایک طاقت والی دوائی ڈالیا ہے وہ کون سی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ والی یہ سلفر یہ سلفر آپ ڈال سکتے ہیں اس میں سلفر کا فیدہ یہ ہے کہ یہ زمین کو نرم کرتی ہے گنے کا جاڑ وغیرہ نیچے تے تک جاتا ہے اور گنا گرتا نہیں ہے یہ جب گرتا نہیں ہے تو اپنی خوراک متواتر زمین سے لیتا رہتا ہے اور وزن بھی برابر رہتا ہے تو آخر میں اس کو فل کر کے پانی کا سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اتنی مقدار میں آپ اس کو چھوڑیں اس ڈرام کو اس کی جو ٹوٹی ہے اس کو اتنی مقدار میں چھوڑیں کہ آپ کی زمین کا پانی بھی ہو جائے اور یہ ڈرام بھی ختم ہو جائے تو اس طرح سے ہم آپ کو یہ جو زیرات سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارا ایریا بھی زیرات کا ہے تو ہم نے بھی یہ کھیتی باڑی کرنی آئے اور آپ کو بھی انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اس کے بارے میں فل انٹروڈکشن آپ کو دیں گے اور میرے پیچھے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چاوال کے فصل یہ تقریباً تیار آ رہا ہے ابھی بیس پچیس دن باقی نکالتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نائے مجھوںглиگوریشن اور گaliśmy ہو جائے یاری آ strictly ش elected گوں گے اورigaد یاری ہی مت brittle دائیں گے اس میں ہے کیا جائے Daar گ رہیبmers نہیں ہے یARی corpse پچھے توتΕی پچھے ہیں یاری آگیا